السلام علیکم میں یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بغیر کسی مشین کے فلودہ سیو بنانے کا میتھڈ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسانی سے تیار ہوتی ہیں یہ فلودہ سیو اور بہت ہی پرفیکٹ بنتی ہیں تو چلیے پھر ہم بنانا شروع کرتے ہیں فلودہ سیو کو بنانے کے لیے ہمیں جسٹ یہی انگریڈیوٹ چاہیے ون ایڈ ہاف کپ ہم لیں گے وارٹر اس کے ساتھ ہم لیں گے ہاف کپ کون فلور اور اس کے ساتھ ہم لیں گے ون ٹیبل سپون شوگر آپ کون فلور کی جگہ اور اور بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر کون فلور ہو تو بیسٹ ہے تو یہ میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا پین میں ہاف کپ اور ڈالوں گی تو یہ ہم نے ون ایڈ ہاف کپ پانی ڈال دیا پین میں اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ہمارے پاس جو کون فلور ہے ہاف کپ یہ اور اس کو ہم اس میں مکس کر لیتے ہیں کون فلور کو نارمل روم ٹیپٹریچر کے پانی میں یہ تھنڈے پانی میں ہی مکس کریں گرم پانی میں مکس کریں گے تو اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ون ٹیبل سپون شوگر اینوں چیزیں ہم نے ڈال دی پین میں چلیے اب ہم ان کو کک کرتے ہیں تو چولے پہ میں نے پین کو رکھ دیا ہے فلیم ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے ہائی فلیم پہ اس کو نہیں بنائیں گے اور ساتھ ساتھ مسلسل چمچ کو ہلاتے رہیں گے ادر وائز ایک دم سے اس کے کلمس بن جائیں گے ہمیں اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ سمود ہی رہے اور اس کی گھٹلیاں نہ بنیں ون منٹ ہو گیا ہے مجھے اس کو پکاتے ہوئے اور میں مسلسل چمچ بھی ہلاتی جا رہی ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے ہمیں اس کو ٹھک کرنا ہے اور اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ ٹرانسپینٹ نہیں ہو جاتا میکسیمم 3-4 منٹ میں یہ مارا مکسٹر تیار ہو جاتا ہے تو بڑی جلدی سے بن جاتی ہیں یہ فلودہ سیویاں گرمیوں میں آپ انہیں بنائیں گھر پہ اور ان سے پھر آپ یمی فلودہ تیار کریں اور سارے گھر والوں کو انجوائے کروائیں تو یہ دیکھیں یہ اب کافیت تک ٹھک ہو چکا ہے میں ویڈیو کو سکپ نہیں کر رہی ہوں چمچ بھی آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور اس کو نیچے نہیں لگنے دینا اور اب یہ ٹرانسپینٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے ٹرانسپینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ پین کو بھی چھوڑ رہا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا مکسٹر جو ہے وہ اب ٹرانسپینٹ بھی ہو چکا ہے اور جتنی ٹھکنس ہمیں ریکوائر تھی وہ اس میں آ چکی ہے بہت ہی سمودھ ہم نے اس کو تیار کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کہیں آپ کو کوئی کلمس نظر نہیں آ رہا ہے بس اب ہم برنر کو آف کرتے ہیں اب سیمیہ بنانے کے لیے یا تو آپ مکسٹر کو ایک پائپنگ بیگ میں ڈال دیں یا آپ اس طرح سے ایک بوٹل لے لیں یہ جو عام نارملی گھر میں کیچپ ڈالنے کے لیے بوٹل ہوتی ہے یہ وہ بوٹل ہے اس کے اندر میں اس مکسٹر کو ٹرانسپینٹ کر دوں گی تو کیرفل ہم بوٹل کے اندر اس کو ڈال دیں گے کیونکہ یہ بہت ہوت ہوتا ہے تو مکسٹر کو ہم نے آل موسٹ بوٹل میں شفٹ کر لیا اب ہم اس کو ٹیشو سے صاف کر لیتے ہیں تاکہ باہر جو لگا ہوا ہے وہ صاف ہو جائے اور اب ہم اس کی نوزل لگاتے ہیں بس یہ دیکھئے اور اب یہ میرے پاس تھنڈا پانی ہے چلڈ بوٹر ہونا چاہیے اس میں نے آئس کیوبز بھی ڈالے ہوئے ہیں تو چلیے اب ہم سیمیوں کو بناتے ہیں بہت ہی سمودلی ہماری اس سے اسیمیاں جو ہیں یہ تیار ہوں گی اور یہ دیکھیں کتنی زبردست سیو جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں بس اس دیکھے سے اس کو گول گول گھوماتے جائیں اور اس میں سے مکسٹر کو نکالتے جائیں بہت ہی مزے کی ہماری فلودہ سیویاں نکل رہی ہیں بوٹل میں سے اور آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ کا مکسٹر سمودی ہونا چاہیے اگر اس میں کلمس ہوں گے تو پھر اس دیکھے سے آپ سیمیاں نہیں بنا سکیں گے جتنا مکسٹر ہم نے بوٹل میں ڈالا تھا اس سے سیمیاں ہماری بن چکی ہیں اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی مزے کی تیار ہوئی ہیں فلودہ سیو بہت ہی پرفیکٹ تیار ہوئی ہیں ہماری فلودہ سیو تو یہ تو میں نے ایک بوٹل سے آپ کو تیار کر کے بتایا آپ پائپنگ بیک سے بھی تیار کر سکتے ہیں اب یہ میرے پاس کیک کی ڈیکوریشن وغیرہ کے لیے ایک اور بوٹل تھی اس میں بھی میں نے کچھ مکسٹر ڈالا تھا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بھی بہت زبردست سیویاں باہر آ رہی ہیں جی فرنڈز آپ کے پاس گھر میں پائپنگ بیگ ہو یا اس طرح کی کوئی بوٹل ہو آپ اس سے یہ فلودہ سیو تیار کریں اور پھر اس سے تھنڈا تھنڈا فلودہ بنایا گھر میں تو میں نے اسی سے فلودہ تیار کیا تھا اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنا یمی تیار ہوا تھا آپ نے بھی ٹرائے ضرور کرنا ہے اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر میریں گے کچھ نئی رسپیز کے ساتھ اللہ حافظ